میں سوال آپ کے لئے ہے کہ ایک سنی مسلم لڑکی تھی میں کلاس کے اندر سنی مسلم لڑکی تھی اور اس نے کہا کہ عورتیں ایسے باندھ کر نماز پڑھتی ہیں ایسے؟ ایسے کر کے ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں اس نے کہا کہ ایسے کر کے ایسے پڑھنا چاہیے؟ جی لیکن احمدی عورتیں ایسے کر کے کیوں باندھتی ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس میں زیادہ جس طرح نماز پڑھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک روایتیں پہنچیں وہ یہ ہے یہاں تک نہیں پڑھتے باز یوں کر کے پڑھتے ہیں ذرا سا اوپر رکھ کے بار یہاں پڑھتے ہیں باز بالکل نہیں چلا کے پڑھتے ہیں تو تینوں صورتوں میں بہت باندھیں ہوئے ہیں جائز ہے لیکن زیادہ تر یہی ہے اس طرح پڑھنا کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے اور حضرت محمد علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے یہاں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح انگلیاں بہتے وہ بھی غلط نہیں ہے دواقی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مالکی فرقے کے لوگ ہیں افریقہ میں بہت زیادہ ہیں وہ ہمارے مالک کے ماننے والے وہ ہاتھ بانتے ہیں نہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ازان بھی دیتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے تم جا کے دیکھو افریقہ میں بہت سارے جگہوں پہ تو ازان دے رہے ہوں گے تو دیوار کے سارے ایک آدمی کھڑا ہوگا یوں کر کے ہاتھ نیچے رکھے ہوں گے ازان دے رہا ہوگا وہ اس لیے کہ حضرت محمد علیہ السلام مالک کو پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کے ویسے ان کے ہاتھ مذہور ہو گئے تھے لیکن بارحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے زیادہ کس طرح ہاتھ باندے اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں اور حضرت مسلم علیہ السلام نے جس نام میں بتایا کس طرح ہونا چاہیے عموماً تو سونی بھی بنتے ہیں پر یہاں تو بہت کم جاتے ہیں یہاں رکھتے ہیں ہاتھ عورتیں عموماً میں دیکھا ہے عورتیں کر لیتی ہیں ہاتھ عورتیں کر لیتی ہیں ہاتھ